بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امیر کہتی ہوں آپ سب بین پر ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہی ریسٹی میں بنا لے گی ہوں ہومیٹ بسکٹ جو بسکٹ گھر پر تیار کر جاتے ہیں بہت ہی مزید ہی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کسی بھی کیمیکل سے پاک ہوتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ایک انڈا لیا اس کو چیزے پھینڈ لیا اس کے بعد میں نے پیسی ہوئی چینی ڈالی ہے ایک میں نے یہ کپ بنایا ہے اس کی میئرمنٹ کے لیے اس کے ذریعے میں نے ایک کپ چینی پیسی ڈالیا اور ایک کپ جو ہے میں نے ڈالا ہے سوجی کا تو اس کے بعد میں نے یہ آدھا کپ جو ہے یہ گندھن کے dieٹہ کا ڈالا ہے تو ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو اتنا اچھے سے مکس کرنا ہے کہہاں تک کہ یہ یک جان ہو جائیں تو اب میں اس کے بعد تین عادت جو ہے پی سیوی الائچی جو ہے اس وہ ڈال دی ہیں تو اب یہ جو میں نے ڈالا ہے یہ ہے ملک پاورڈر تو آپ کسی بھی کامپنی کا جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو میں نے یہ ملک پاورڈر ڈالا ہے اور یہ مکھن ڈالا ہے تو ملک پاورڈر ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اس سے بلکل بظہار جیسا ٹیسٹ آنے لگتا ہے تو ان سارے چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس میں میں نے کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالا تو اب ہاتھوں سے اس کو اچھے سے گوند لیتے ہیں جس طرح یہ روٹی بنانی کے لئے آٹا بناتے ہیں اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا تاکہ جو جو میں نے اس میں انگریڈٹس ڈال لеше ہیں وہ سارے اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ آ رہے ہیں اس لیے میں نے اس کو ہاتھوں سے بھی اچھے سے کر لیا ہے صحیح سے تو اب میں نے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیا تھا وہ آٹا بنا کر تو دیکھیں اب ہمارا سجی جہے وہ فول چکا ہے اور یہ تھوڑا ساخت بھی ہو گیا ہے تو اب میں اس کا ایک پیڑا بنا لوں گی اور بیلن کی مدد سے اس کو بیل لیں گے آپ جتنا مرضی موٹا رکھنا چاہیں اتنا ہی اس کو رکھ سکتے ہیں میں نے ایک رفلی روٹی سے بنائی ہے تو اب میں نے ایک ڈھکن کی مدد سے اس کی شیپ بنا لوں گی آپ اپنی مرضی سے بسکٹروں کی کوئی بھی شیپ جو ہے وہ شیپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے اس کے ایک ڈھکن سے گول گول جو ہے شیپ سے اس کی بنا لیں ہیں تو اس طرح سے اس کو سائیڈوں سے آٹا جو ہے وہ ریموو کر دیں گے اور اس طرح سے گول گول ابھی تک یہ بہت زیادہ سوفٹ ہیں تو اس لئے ان کو تھوڑا جو ہے سائیڈ پر کرنا مشکل ہو گیا تھا تو اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے چمچ کی مدد سے ہے کوئی بھی اوپر سے اس طرح سے نشان لگا لیں بسکٹوں کی شیپ دے سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک چمچ سے بنا لیے میں اوپر تکن کی مدد سے کچھ بسکٹس جو ہیں اس طرح سے بنائے ہیں تو اس کے پر میں نے وہ پھینٹا ہو انڈا جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ لگا دیں گے اوپر اس سے اس جو ہے نا یہ دارک براؤن ہو جائے گی اور اس کی شکل جو ہے اچھا تھا اچھی لگے گی تو اس وجہ سے میں یہ ڈال ہوں اب چاہیں تو یہ انڈا جو ہے نا ہی لگا ہے تو یہ میں نے اس طریقے سے یہ لگا دیا ہے تو اب میں جو ہے ان انڈوں پر یہ لگا دوں گی آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو اون میں بھی یوز کر سکتے ہیں اون میں بھی ان کو بنا سکتے ہیں لیکن میں اون کا یوز جو ہے نہیں کر رہی ہوں میں ان کو فرائی کروں گی ایک فرائی پین میں تو سب سے پہلے میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں میں نے آئل ڈالا ہے آئل کچھ سے گرم کر لیا ہے تو اس کے بعد میں ایک ایک کر کے ایک کر کے میں یہ بسکٹس جو ہیں وہ سارے ڈالوں گی تو اب میں نے اس کے اندر میں اوپر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے تھوڑے سے بادام ڈال لے ہیں یہ لگا ہے میں نے چھوڑے چھوٹے پیسز کر کے تو اب میں نے یہ بھی لگا لی ہیں اور اب ایک ایک کر کے فائر کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا جو آئل ہے وہ زیادہ گرم ہو گیا تھا تو آپ لوگوں نے زیادہ آئل جو ہے یہ گرم نہیں کرنا مرلہ بے اس کے آنچ جو ہے وہ تھوڑے سلو کر لینے میری ہائی آنچ تھی اور زیادہ آئل جو گرم ہو گئے اس لئے بسکٹوں کا کلر جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہو گیا تھا بسکٹ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا تھا تو اب ہم اس کی سائیڈیں جو ہے وہ چینج کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ آئل جو ہے یہ گرم ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑے ڈارک ڈارک سے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس لئے اب میں تو ان کی آنچ جو ہے وہ میں سلو کرتی ہے تو ان کو میڈیا بانچ پہ جو ہے وہ پکانا تھا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے بسکٹ جو ہے مشلہ سے ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی کرسپی اور مزے دار بنے ہیں بس کلر کا تھوڑا ایشو بان گیا تھا کلر تھوڑا زیادہ ڈارک ہو گیا تھا تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائی کرنا ہے اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے تو کچھ بسکٹ پہ میری بیٹی نے جو ہے چاکولیس لگا دی تھی میں نے کہا چلو کوئی بعد نہیں بچے تو اس طریقے سے میں نے سارے بسکٹ جو ہیں وہ فرائی کر لی ہیں یہ تو یہ میری بیٹی نے کیا ہے